بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف بے نوا یا بانوا غالبا یہ شرعہ کا ہم معنی ہے یا بانوا جو مسٹر میکلین کے مطابق اسلام کے نہایت ممتاز بے شرعہ سلسلوں میں سے ایک ہے انہیں خواجہ حسن بصری کے پیروکار بتایا جاتا ہے کبھی کبھی اس اسلاح کا اطلاق ڈھیلے ڈھالے انداز میں قادری اور چشتی فقیروں پر بھی ہوتا ہے لیکن مخصوص مفہوم میں صرف بکاریوں ایک نہایت پست گروہ مراد ہے وہ کھانے کے سوا کچھ بھی چیز مانگ لیتے ہیں اور اس کام کے لیے بڑی زوردار زبان استعمال کرتے ہیں زلہ گجرہ والا میں بہت سے دہات کے نام ان بکاریوں سے منصوب ہیں جنہیں خیرات دینے سے انکار کیا گیا تھا پنجاب کے مغرب میں بینوہ شازو نادر ہی ملتے ہیں بھنگو ایک جٹکویلا جو راجپوت ماخص کا دعویدار ہے بھنگو اور نول زلہ جنگ کے ابتدائی ترین بشندے ہیں اور شورکوٹ کے قریب علاقے کے مالک ہیں جنگ کے آس پاس کا علاقہ سیالوں کی آمد سے قبل نول کے باستہ سیالوں نے آگر بھنگو اور نول دونوں کو شکست دی اور غالباً بھنگو اور بھنگو ایک ہی ہیں بھنگو سیالکوٹ میں جٹوں کا ایک قبیلہ جو سورج بنسی راجپوت ماخص کے دعویدار ہیں اور ان کا جدہ امجد نپال سے آیا تھا یہ امرت سر اور منٹ گمری میں زراد پیشہ ہندو جٹ قبیلے کی صورت میں ہی ملتے ہیں جولاہا جولاہا فارسی کا کلمہ ہے اور پیشہ کا نام ہے جولاہے کا پیشہ بعض کم تر برادریوں نے بھی اپنا کر اپنا سماجی حصیت کو بحال کر لیا اس لئے کولی جلاہے چمار جلاہے موچی جلاہے رامداسی جلاہے ملتے ہیں امکان یہی ہے کہ اس پیشہ کو اپنا کر اپنے سابقوں کو گرا دیا اور صرف جلاہے بن کر رہ گئے ان جلاہوں میں اکثریت مسلمانوں کی اور کچھ ہندو اور کچھ سکھ ہیں تمام مسلمان جلاہے اپنی گوت مردم شماری میں اپنی ذات جلاہہ لکھواتے ہیں یہاں تک کہ 1921 کی مردم شماری میں بھی یہی لکھویا گیا مگر 1931 میں انہوں نے اپنی ذات انساری میں بدل لی ان کی روایات کے مطابق صحابی رسول حضرت ابو انساری جو جلاہے کا کام کرتے تھے اور ان کی پیروی میں انہوں نے اپنی ذات انساری لکھوائی ان کا برادری سسٹم اور رسومات کچھ عرصہ پہلے تک اپنی ذات میں شادی کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اس سرزمین کے قدیم ماخر سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ جلاہہ پیشا کا نام ہے اور کپڑے کا کام کرنے والے کو جلاہہ بولا جاتا ہے تو بہت ساری قوموں کے لوگوں نے رزق حلال کے حصول کے لیے اس پیشا کو اپنایا اس لیے اب پنجاب کے علاقوں میں جلاہوں کی مختلف شاخیں ہیں بیشتر نے اپنی قوم کا نام چھوڑا ان میں بھٹی، خوکھر، جنجوہ، سندو، کبیر بنسی، اوان، جرپال، گل، رانجا، مغل وغیرہ وغیرہ شامل ہیں ان میں کبیر بنسی مشرقی ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے اور اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں یہ مشہور بھگت کبیر کے نام سے ہے جس کے مطلق مشہور ہے کیونکہ وہ خود بھی جلاہہ تھا مشرقی جلاہے دو بڑی شاخیں دیس والی اور تیل والی میں تقسیم ہیں دیس والی دیسی اور تیل والی ایک تیلی عورت سے شادی کرنے والے جلاہے کی نسل خیال کی جاتی ہے تیل بانسبت دیس والی کے پست سمجھے جاتے ہیں جمنہ کے ازلا میں گنگاپوری اور وسط ہند میں ایک ملتانی شاخ بھی تھی یہ پشاور میں گوالہ اور ہزارہ میں کاسی کہلاتے تھے یہ مغرب میں مسلمان جلاہوں کی مختلف ذاتیں ملتی ہیں ان میں زیادہ تار علاقائی بنیادوں پر تقسیم ہیں مثلا جنڈ وغیرہ میں جانگلی دسوالی بجواریا اور پاریا زاتیں تھیں ناب میں جانگلا پواہ ڈھیڑے باغری ملتانی پارے اور موچیا تھے جنگی سیدوں اور پیروں کو بھی مانتے ہیں اور اپنی گود میں شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں مسلمان جلاہے عید الفطر کو بہت اہمیت دیتے ہیں بعد شبرات اور بعد محرم کو اہمیت دیتے ہیں پاولی جلاہے جلاہے کے لیے مغربی پنجاب کی اصلاح ہے وہ مسلمان اور زلہ جھنگ سے ان کے سینتی سیکشن درج ہوئے در حقیقت یہ ذات مختلف قبائل کے ان افراد پر مشتنوہ ہے جنہوں نے کپڑا بڑھنے کا پیش اختیار کیا لہٰذا ان کے درمیان میراسی، ملا، مچھی، انگریز اور حتیٰ کے کساب اور سید بھی ملتے ہیں لیکن پاولی کا جلاہا ہونا لازمی نہیں ہے وہ کھیت مزدوری اور کاشتکاری بھی کرتا ہے ان کے ہاں گوت کے اندر شادی کرنا قابل ترجیح ہے البتہ باہر شادی کرنے پر پبندی نہیں وہ ہر لحاظ سے اسلامی رسوم پر عمل کرتے ہیں پاک پتن میں جلاہوں کی دو شاخیں ہیں بھکری جن کی عورتیں کپڑا بنتی ہیں اور پاولی جن کی عورتیں کپڑا بنتی ہیں بے عزتی خیال کرتی ہیں موسیقی موسیقی